بسم اللہ الرحمن الرحیم یوز ہوتے ہیں ان میں کاربوہیڈریٹس ہیں ان میں لپڈس ہیں اور ان میں پروٹینز تھیں یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جو ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں اور بیسک سے مراد یہ ہے کہ جو پروٹینز ہیں سب سے زیادہ پائے جاتی ہیں ابنڈنٹ ہیں کیا ہیں ابنڈنٹ اورگینک کمپاؤنڈ ہے کس کے اندر دیٹس پریزنٹ اندہ سیل سیل میں سب سے زیادہ پائے جانے والا اورگینک کمپاؤنڈ سپیشلی جب بات کریں وارٹر پڑا تھا ہم نے سکسی جو سیمیٹی پرسینٹ وارٹر اس نوٹ دو اورگینک کمپاؤنڈ جنرل ہم اورگینک کمپاؤنڈ کی باتیں کر رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں کاربوہیڈریٹس کو لپڈس کو پروٹینز کو آپس میں سیل میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جو کمپاؤنڈ ہے جو مولیکیولز ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں پروٹینز کے کتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر سیل کی بات کریں تو سیل کیا لو اگر ہول باڈی کی بات کریں تو 50% of whole body weight is actually composed of پروٹین اب آپ نے پروٹین کا رول پڑا ہوئے کہ ہماری باڈی میں پروٹینز کا کیا رول ہے پروٹینز ہماری باڈی میں کس کس جگہ پر ہوتی ہیں اور وہ کیا رول پلے کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ میٹرک میں پڑا تھا کہ ہماری باڈی میں ٹو ٹائپس کی پروٹین ہوتی ہیں ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم سٹرکچرل پروٹینز کہتے ہیں اور ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جن کو ہم فنکشنل پروٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب فنکشنل پروٹین ہماری باڈی میں کیا کریں گی فنکشن کریں گی ٹھیک ہے اور سٹرکچرل پروٹین ہماری باڈی کا سٹرکچر بیلڈ اپ کریں گی کلیر اب اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو فرسٹ آف آل ہم سٹرکچرل پروٹینز کی بات کر لیں خاص طور پر تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ پروٹینز ہماری باڈی میں کس کس جگہ پر ہوتی ہیں نمبر ون ہمارے باڈی سٹرکچرز میں یا سیل سٹرکچر میں ٹھیک ہے اس میں ہماری سکین آ جاتی ہے ہمارے مسلز آ جاتے ہیں کلیر اس کے علاوہ چلیں نیلز آ جاتے ہیں سکین نیلز اور ہیئرز یہ سارے کے سارے ہماری باڈی سٹرکچرز ہیں نا ان میں پروٹین موجود ہے اچھا فنکشنل پروٹینز میں ہمیں پتا ہے کہ ڈیفرنڈ مولیکیول سچ ایز انزائنز ہارمونز اینڈ سم ادھر باڈی سیکریشن آلسو کمپوزڈ آف پروٹینز کلیر وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ بات کریں ساتھ ساتھ ان کا فنکشن بھی دیکھتے جاتے ہیں یہ سکین نیل ہیئر کا فنکشن آپ کی باڈی میں کیسا ہے پروٹیکشن والا فنکشن ہے نا آپ کی سکین کا آپ کی باڈی کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ کے جو مسلز ہیں بیٹھے یہ کس کام آتے ہیں موومنٹ کے تو بھی کن سے پروٹین ہیلپس ان موومنٹ پروٹین ہیلپس ان دا پروٹیکشن آف دا باڈی اور آپ نے پڑھا ہویا کہ اگر ہم جنرل سکین وغیرہ کا بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس پروٹین کس کے سٹرکچر میں موجود ہوگی سیل کے سٹرکچر میں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ انزائیمز ہورمونز باڈی سکریشنز یہ کیا کام کرتی ہیں ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ بائیو کیمیکل یا پھر میٹا بولیک ریاکشنز کو جہاں وہ کیری آؤٹ کرتی ہیں کیٹلائز کرتی ہیں اچھا اسی طرح ہمارے پاس ان کا ٹرانسپورٹ میں بھی رول ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے ہمارے بلڈ میں ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جو ٹرانسپورٹ کرتی ہے ہے کوئی کونسی پروٹین ہیمو گلوبین بیٹے ہیم ایز آئرن آئرن کنٹیننگ پیگمنٹ این گلوبین ازا پروٹین گلوبین پارٹ ازا پروٹین دیٹ کیری دا آکسیجن ٹرانسپورٹ دا آکسیجن مطلب ٹرانسپورٹ میں بھی رول ہے اچھا اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ کہیں آپ کے ایمیون سسٹم میں بھی رول ہوتا ہے ان کا انٹیجنز وغیرہ انٹی باڈیز وغیرہ انٹیجنز ہماری باڈی میں نہیں ہوتی ہے انٹیجن بیکٹیریا وغیرہ کے اوپر آتی ہے ہماری باڈی میں انٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں کیا پروڈیوس ہوتی ہیں انٹی باڈیز اس کا مطلب وہ جو انٹی باڈیز ہیں وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں پروٹین سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہماری باڈی کی کیا ڈیویلپ کرتی ہیں ایمیونٹی یا ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم ڈیولپ کروانے میں ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ موومنٹ میں رول آل ریڈی دیکھ لیا اور سیل کے سٹرکچر میں بھی دیکھ لیا تو یہ ہمارے پاس کچھ جنرل جو ہے وہ ان کے رولز تھے پروٹینز کے ہماری باڈی میں اس کے علاوہ اگر ہم سمپلی دیکھیں سیل کا آپ نے فلویڈ موزیک موڈل کے اکارڈنگ سٹرکچر پڑھا تھا کیا پڑھا تھا آپ نے آپ نے یہ پڑھا تھا نا ہمارے پاس لپڈ بائی لئر ہوتی ہے پروٹین مولیکیولز ہیں وہ اس میں کیا ہوتے ہیں ایمیڈڈ ہوتے ہیں پروٹین مولیکیولز تو موجود ہیں یا نہیں ہیں اور ان میں کوئی ایسا فنکشن جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو اس کے علاوہ آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارا لیور جو ہے وہ پروٹینز بناتا ہے ڈیفرنٹ پروٹینز فور اگزامپل بلڈ کلوٹنگ پروٹینز آپ نے پڑھا تھا لیور پروڈیوز بلڈ کلوٹنگ پروٹینز بلڈ کلوٹنگ پروٹین ہماری باڈی میں کون سی ہوتی ہے پرو تھرومبین اینڈ فیبرینو جن فیبرینو جن اینڈ پرو تھرومبین یہ دونوں ہماری باڈی میں کیا ہوتے ہیں فیبرینو جن اینڈ پرو تھرومبین یہ بلڈ کلوٹنگ پروٹینز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور ہماری باڈی میں کون سی پروٹینز ہو سکتی ہیں سیل ڈویجن میں رول پلے کرتی ہیں کس میں بیٹے آپ نے پڑھا تھا ایک تو کروموسومز کے اوپر پروٹین ہوتی ہے ایڈ دا ریجن کارڈ کائنیٹوکور کائنیٹوکور is a special type of protein کائنیٹوکور is a special type of protein پھر آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی سپینڈل فائبر کے نام کی چیزیں بھی بنتی ہیں بنتی ہیں سپینڈل فائبر وہ سپینڈل فائبر کس چیز کے بنے ہوتے ہیں these are also made up of آپ نے پڑھا تھا ایکٹین فیلامنٹ اور جناب اس میں مطلب ایکٹین پروٹین یہ ٹیوبلین پروٹین ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جو مسلز ہیں ان میں مین جو پروٹین ہوگی that will be myosin ہمارے مسلز میں کون سی پروٹین ہوگی myosin ٹھیک ہے اور ہمارے سکین نیل ہیر میں کون سی پروٹین ہوگی keratin ٹھیک ہے تو یہ اپنے باتیں یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا structure کی بات کریں پروٹین بنیں کسی سے ہوتی ہیں یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کسی سے مل کر بنتی ہیں پروٹینز پروٹینز ہمارے پاس امائنو ایسڈ سے مل کر بنتی ہیں کتنی پروٹینز مل جائیں کتنے امائنو ایسڈ مل جائیں تو اس کو ہم پروٹین کہتے ہیں یہ ایک جنرل سی بات ہے آپ جو ہے وہ chemistry میں بھی پڑھو گئے بچے ایک ورڈ ہم بولا کرتے ہیں this is polypeptide this is polypeptide اور ایک ہم لفظ بولیں گے پروٹین دونوں میں difference کوئی نہیں ہوگا صرف chain length کا فرق ہوگا کس کا فرق ہوگا chain length کا اگر تو آپ کے پاس امائنو ایسڈ مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں اتنے امائنو ایسڈ مل گئے ہیں کہ اس molecule کا overall weight 10,000 سے کم ہے 10,000 سے کم ہے then that molecule will be called as polypeptide آپ کے پاس امائنو ایسڈ مل رہے ہیں اور جو molecule بنا ہے نیا اس کا weight اس کا molecular weight 10,000 سے کم ہے then it will be called as if the molecular weight exceed the 10,000 limit اگر 10,000 weight سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے monomer units کا weight then that will be called protein 10,000 سے کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ protein ہے اس کا مطلب یہ ہوا protein کس کے ملنے سے بنے گی کیا ایک دو امائنو ایسڈ مل جائے تو protein بن جائے گی نہیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسی protein ہے جس میں minimum 3000 امائنو ایسڈ بھی ہیں and more or less type of protein پہ vary کرے گا کہ کس type کی protein ہے اس کے اندر کتنے امائنو ایسڈ چاہیے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے insulin hormone ہے ٹھیک اس کو ہم کہیں گے وہ polypeptide ہے وہ کیا ہے polypeptide ہے ٹھیک اگر sometime آپ protein بھی کہہ دو تو کوئی فرق تو نہیں پڑھتا کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہ لیکن آپ generally یہ کہہ سکتے ہو کہ insulin protein hormone ہے اس میں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے ہمارے پاس جب وہ 51 امائنو ایسڈ ہوں گے ٹھیک اسی طرح آپ جب وہ hemoglobin کا molecule پڑھو گے 574 امائنو ایسڈ ہوں گے اس میں ٹھیک ہے تو ہم different proteins ہیں ان میں امائنو ایسڈ گن لیتے ہیں کہ ان میں اتنے امائنو ایسڈ ہیں تو minimum کتنے امائنو ایسڈ آ سکتے ہیں 3000 اور مور بھی ہو سکتے ہیں یہ maximum نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے بہت سی پروٹین ہیں جن میں ویری کرے گا نمبر یہ امائنو ایسڈ کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے امائنو ایسڈ کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو بیٹے یہ ہمارے پاس پروٹین کا general introduction اور role تھا نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ امائنو ایسڈ کا structure اور peptide linkage کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 26 proteins proteins are the most abundant organic compound organic بولا ہے بیٹے اب بچے confused رہتے ہیں کہ ہمارے پاس water بھی تو ہے نا باڈی میں تو water کیوں نہیں پایا جاتا اس میں تو water in organic ہے proteins are the most abundant organic compounds to be found in the cell and comprise over 50% of their total dry weight اگر ہم سیل کو dry کر لیں اس میں سے water جو ہے وہ eliminate کر دیں تو جو ہمارے پاس dry weight بچے گا 50% portion کس کا ہوگا protein کا ہوگا they are present in all type of the cells in all parts of the cells تمام قسم کے cells میں اور تمام parts میں موجود ہوگا protein perform many functions اب یہ پورے paragraph جو ہے وہ protein کے roles and functions اب اب ہر لائن سے پہلے ایک proper heading لگا سکتے ہو they build structure build کرنے میں they build many structures of the cells اب function protein کے حوالے سے دیکھیں تو all the enzymes are proteins in this way they control the whole metabolism of the cell as the hormones proteins regulate the metabolic processes some protein such as hemoglobin اس میں transport کا رول آ رہا ہے work as a carrier and transport specific substances such as oxygen lipids and metal ions it is some protein called antibodies defend the body against the pathogens similarly blood clotting proteins prevent the loss of blood from the body after an injury ٹھیک ہے آپ نے blood clotting proteins کے بارے میں پڑھا تھا جو blood clot کروانے میں help کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس فائبرینوجن پروتھرامبین ہے اچھا movement of the organs and organism دونوں چیزوں کی پیٹے movement of organ b اور organism b and movement of chromosome chromosome کی movement کب during the cell division وہ بھی ہمارے پاس spindle fibers ہوتے ہیں جو اس کو separate کرتے ہیں کائنیٹو کور سے سینٹرومیر سے جو ہے وہ part سے جدا کر دیتے ہیں اچھا دیورنگ اینا phase of the cell division are caused by proteins اسی طرح proteins ہیں کیا اب یہ proteins کا جنرل introduction دیا ہے اس نے ہمیں کہ proteins are the polymers of amino acids polymers of amino acids and the amino acids کیا ہیں the compounds containing ابھی ہم amino acid کا جنرل structure ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں تو اس میں ہمارے پاس ہمیں basic تو کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن ملیں گے some time ہمارے پاس sulfur بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے oxygen بھی ہوتی ہے ان میں آپ کی بکنے صرف یہ چار لکھنے ہیں mostly ہمارے پاس sulfur containing amino acids بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو proteins are the polymers of amino acids the compounds containing carbon nitrogen oxygen and hydrogen and also sulfur the number of amino acids varies from a few to a few سے چند سے شروع ہوں گے two three thousand are even more in different proteins depend کرے گا type of protein کے اوپر اس protein کا structure کے اور اس کا function کے لے اس whole topic میں آپ کا کوئی گستن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ ہمارے پاس